اسلام علیکم ناظرین نردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوا آپ کا میزبان عصاف علی خان اس وقت میں موجود ہوں زمان پارک میں عمران حان صاحب کی رہائش کیا گیا بلکل باہر اور کنار روڈ پر اس وقت کیمپ لگایا گیا ہے پیٹے کارکنان کی جانب سے پیٹے لیڈران کی جانب سے اور آج عمران حان صاحب نے کور کمیٹی کا جلاس سلب کر لیا اور میرے ساتھ سینئر دہنما پجاب پیٹی آئی میم جاسمین راشت صاحبہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں بلکل رات نو بجے جلاس ہے اور میرا خواہل ہے بہت ضروری تھا وجہ یہ ہے کہ آج کے دن آپ کو پتہ ہے جو اس وقت حالات ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں ان چیزوں کو مدنے نظر رکھتے ہوئے شام کو ڈسکشن بہت ضروری تھی اچھا آج پروٹیس بھی کیا جا رہا ہے حضر مشوانی کیلئے اور وہ پریس کلاب میں ابھی ہونا ہے پورے دن سے بارش چل رہی ہے تو اس پر کیا تھوڑا حوالے سے تھوڑا بتائیں دیکھیں یہ جہاں تک تعلق ہے بارش تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ بارش تو بیسی بھی بہت اچھی ہے بجائی ہے کہ اس سے فصلیں جو ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تھوڑے سے بھیگ جائیں گے ضرور لیکن ہماری جذبیں بھیگیں گے نہیں ہمارے جذبیں اسی طرح تر و تازہ رہیں گے اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اچھا عمرال حان صاحب کی گھر پہ اپریشن کیا گیا ہے پیٹے ایک آرکران پہ شیلنگ کی گئے کنٹیرنر لگائے گئے رستے بند کیے گئے بہت کچھ کیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کے پی کے اور پنجاب کی سمبلیوں میں ستیفے دیئے یہ فیصلہ غلط تھا بلکل نہیں بلکل ہرگز نہیں بجائی یہ کہ دیکھیں سب بات آپ کو سمجھیں کہ یہ ضرورت ہے کہ کیوں دیا گیا فیصلہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم اسی ملیوں تحلیل کریں کیونکہ پنجاب کے اندر ہماری بلکل ریزر تھن مجورٹی تھی آپ کا پتہ ہے ایک دو ووٹ سے ادھر ادھر کام ہو سکتا تھا اور ایسے حالات کے اندر آپ اگر کوئی مضبط قدم اٹھانا چاہتے تھے لیجسلیشن کے اندر وہ ناممکن ہوتے ہر مرتبہ آپ کو فکر ہوتی کہ آپ کی کاؤنٹ پوری ہے یا نہیں پوری اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم نئی الیکشن کروائیں اور ایک مجورٹی کے ساتھ آپ کی حکومت بنے پنجاب کے اندر دو اسیمبلیاں تحلیل کرنے کا یہ ہم نے یہ سوچا تھا نیچولی ہم چاہتے تھے کہ خبر پختونخواہ میں بھی مزید حالات بہتر ہوئے ہیں تحریک انصاف کے تو مزید تضبوط قسم کے اسیمبلی آئے گی اور بہت امیدی تھی کہ جب دیکھا کہ دو اسیمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں ہی تقریباً چونسٹھ پیس آبادی بنتی ہے پورے پاکستان کی تو شاید یہ حکومت جو امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی ہوش کے ناکھن لیتی اور دیکھیں الیکشن تو ایک جمہوریت کا میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ بنیاد جمہوریت کی جو الیکشن ہوتی ہے ابھی جیسے حالات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کتنی کونفیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کی قیادت کتنی کونفیڈنٹ ہے کہ الیکشن تیس اپریل کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے کوئی بات تو یہ سمجھنے کی کوچش کرنی چاہیے ہمیں کہ الیکشن ہم انسسٹ کر رہے ہیں الیکشن پر اور وہ دوڑ رہی ہیں الیکشن سے ان کا کیا خیال ہے کہ اگلے دو تین ماہ کے اندر حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ اچانک وہ بہت پاپلر ہو جائیں گے گیارہ پاٹیاں ایک طرف ہم اکیلے ایک طرف کھڑائیں ہیں بھئی تم دھرتے کس بات پہ گھبراتے کس بات پہ وہ نکلتی ہیں وہ بی بی صاحبہ اور فرماتی ہیں کہ عمران خان کی سیاست دفن ہو گئی فلاہوں گئی بھئی پھر ڈڑنے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے یہ موقع اس سے اچھا موقع اور کیا ملے گا تمہیں جب ہماری سیاست دفن ہو گئی تو تم آ جاؤ آ جاؤ میدان میں الیکشن لڑو پھر دیکھو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا خود ہی پتہ چل جائے گا اچھا کہا جا رہا ہے الیکشن تو میشن کی جانب سے کہ پاکستان میں یا ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ الیکشن کروائے جائے تو ایک سجیسٹن یہ بھی سوشل میڈیا میں آج کل وائرل ہے کہ مران حان صاحب تیلی ٹھون میں اتنا پیسہ کٹھا کر لیں گے کہ وہ الیکشن کے لیے دے دیں گے عوام ان کو اوورسیز پاکستان اتنا پیسہ دیں گے کہ کم ہی نہیں ہوگی پیسے دیکھیں امپورٹن یہ چیز ہے کہ اللہ تعالی خیر رکھے اس وقت یہ بات کہنا کہ یہ الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں ہر چیز کے لیے پیسے ہیں اگر ہے نہیں تو الیکشن کے لیے نہیں ہیں بلاول بھٹو کے سیر کے لیے تو پیسے ہیں سو بھار اس کی جو ٹرپس لگ رہی ہیں اس کے لیے بھی پیسے ہیں اس کے بعد اپنا آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی ہر دوسرے دن جو ہے ملک سے باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے پیسے ہیں اچھا اس کے بعد اس کے علاوہ یہ کہ ہم پہ ایکشن کرنے کے لیے پولیس ہے رینجز بھی ہیں الیکشن کے لیے نہ پولیس ہے نہ رینجز ہیں تو ذرا دو منٹ تو بندہ سوچتا ہے نا آخر کیا واقعی قوم کو بے اوقع سمجھا جاتا ہے قوم یہ بات سب دیکھتی ہے سمجھتی ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ یہ سارے اس قسم کے جو ہوچے ہتکن رہے ہیں وہ صرف اس لیے کی جا رہے ہیں کیونکہ یہ الیکشن نہیں چاہتے ان کو پتا ہے ان کی سیچویشن بہت خراب ہے اس وقت معیشہ تباہ کر دی انہوں نے آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ جی اب فلان جگہ سے دو ہزار ارب روپے وہ ڈالر آنے لگے ہیں تو پھر ہمارے الات بہتر ہیں آئی ایم ایف والے آپ سے بات کر رہے ہیں کوئی تیار نہیں ہے آپ دیکھیں نا آئی ایم ایف کی ڈیل ابھی تک it has not gone through یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو تھوڑا بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ اس بات کو سمجھ گیا ہے بہت اچھی طریقے سے کہ یہ جتنے ہتھکنڈے کر رہے ہیں اس صرف اور صرف الیکشن آ کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ملک کو ابھی بھی لا کے تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا اب یہ چاہتے ہیں کہ تباہ ہو جائے تو پھر ہمیں یہاں سے زمان پارک میں میں روز آتا ہوں روز ایدھر افتاری کرتے ہیں ایدھر سہری کرتے ہیں کیمپوں میں بارش ہوتی ہے لوگ پھر بھی سہریہ کر رہے ہیں افتاریہ کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں پیتی ہے کہ جو لورد ہے وہ بھی ترہ آ کے افتاریہ بانتے ہیں سہریہ بانتے ہیں ایک ملے کا سمایہ زمان پارک اور اتنے مران حان صاحب کے چانے والے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا یا کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جس کی پرائیویٹ اتنی سیکیورٹی ہو جو چاروں طرح میں موجود ہو اور ان کا رہنا اٹھنا کھانا پینا اور پورے پاکستان سے آئے میں اس پر کیا گئے دیکھیں میرا خیال ہے یہی تو تکلیف ہوں ان کو انہی کو تو یہ جتھے کہتے یہ جتھے نہیں ہیں یہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جہاں ہم فخر سے اپنا سر اٹھا کے جیئے آزادی سے جیئے اس لیے یہ سارے لوگ یہاں کٹے اس لیوں ہیں کہ ہمارا جو سب سے پڑا اساسہ ہے وہ عمران خان نے آخر میں دو چیزیں بتا دیں دو تین چیزیں جو آج رات کو اجلاس میں ڈسکس کی جائے گی بیسے مطلب مرکز ہو اصل میں بیٹا مجھے یہ تو نہیں ایکزیکلی پتا کور کمیٹی کا پتا ہے کہ بلائی گئی ہے پر میرے دماغ میں تو یہی بات آئی تھی کہ آج بہت اہم فیصلے ہونے ہیں کورٹ کے اندر اور اس کی مدنظر ڈسکشن ضرور ہوگی کور کمیٹی کے ساتھ دگلہ لائے عمل جوہز پہ بھی بات ہوگی کہ ہم نے آگے کس طرح چلنا ہے ہم تو انشاءاللہ پوری تیاری کر رہے ہیں الیکشن کے لیے ہماری تو الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ ہم کر رہے ہیں ہم نے سب نے اپنے کاغذ جمع کروا دی ہمارے کاغذوں کی سکروٹنی ہو چکی ہے آپ کیا پرمی مجید کب تک ہوں گے الیکشن کیا امیدہ آپ کئی دفعہ میں آگئی تھی میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں میں طبیعت کچھ تھوڑی سے خراب ہونی ہی رو جاتے ہیں یا لازمی راب نے دیکھا ڈاکٹر یاسمی رایشن صاحبہ بارے سے گفتگو کری تیجئے کے ساتھ اپنے مہدبان اصاف علیہان کو زبان پارک سے تیجئے جازت اللہ نکبار اللہ نکبار بات کچھ پیر نکبار